ہی ایو جیوان اب بینٹین یونیورس میں ہم نے کئی سارے ایسے کیاریکٹرز دیکھے ہیں جو کی ایلینز میں ٹرانسفارم ہو کر ایلینز کی پاور کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہی بینٹین یونیورس میں ہم نے کئی سارے ایسے بھی کیاریکٹرز دیکھے ہیں جو کی بینہ ایلینز میں ٹرانسفارم ہوئے ایلینز کی پاور کو یوز کر سکتے ہیں سو یہاں آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹاپ فائو ایسے ہی کیاریکٹرز کے بارے میں جو کی بینا ایلین میں ٹرانسفرم ہوئے ایلینز کی پاور کو یوز کر سکتے ہیں تو پیچھلی آج کیسے ویڈیو کو بینا کسی ریکس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس لسٹ میں نمبر پانچ پر آتا ہے ویلگاکس اب کئیسے لوگ کہیں گے کہ آخر کار ویلگاکس کسی بھی ایلین کی پاور کو بینا اس نے ٹرانسفرم ہوئے یوز کیسے کر سکتا ہے ویلگاکس اگر ایسا کر لیتا تو ویلگاکس کو اومنیٹکس کی کیا زود پڑتی تو یہاں دے وینجوز آف دھو ویلگاکس اپیسوڈ جہاں پر ویلگاکس نے اپنا ریٹن دیا تھا ویلگاکس جو ہے وہ یہاں پر سائفن کی مشین کیل سے ایلٹیموس کے پوری کی پوری طاقت کو ایبزارب کر لیتا ہے ایلٹیموس کی جو انرجی بیم تھی وہ آگی چل کر ویلگاکس کے پاس آ جاتی ہے ویلگاکس جو ہے وہ اسے انرجی بیم کا یوز بھی کرتا ہے ویلگاکس جب چاہے کسی بھی سپیشیز کی پاور کو یہاں پر ایبزارب کر سکتا ہے ویلگاکس جب چاہے کسی بھی سپیشیز کی پاور کو یہاں پر یوز کر سکتا ہے ویلگاکس جب چاہے کسی بھی سپیشیز کی پاور کو یہاں پر میں تھوڑا سا سمجھ لگتا ہے اس لئے ویلگا آکس اس لسلس میں نمبر پانچ پر آتا ہے لیکن ویلگا آکس ایسا کر سکتا ہے ویلگا آکس نے تو ایک بار ہاں پر ڈائیگن کی پوری کے پوری طاقت کو اپ جاپ کر لیا تھا تو اس لسلس میں نمبر چار پر آتی ہے یونی ٹریکس یا فیتوں میں سے یونیز بھی کہہ سکتے ہو اب دیکھو جو یونی ٹریکس ہے اس میں صرف ایک ہی ڈینے سٹور ہو سکتا ہے اور جب یونی ٹریکس ارد پر آئے تھی تب گوین نے یہاں پر یونی ٹریکس کو ٹچ کر لیا تھا جس کے چلتے گوین کا ڈینے نے یونی ٹریکس میں سیو ہو گیا تھا وہی اگر ہم لوگ دیکھے تو یہاں پر جو یونی ٹریکس ہے وہ یونیز میں ٹرانسورم ہو گئی تھی یونیز جو ہے وہ کسی بھی آنیمل کی یہاں پر پاور کو ٹچ کر کر ہی یوز کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو یونیز سے وہ صرف اینیمل کی پاور کو یوز کر سکتی ہے جو یونیز سے وہ چاہے تو ایلینز کی بھی پاور کو ٹچ کر کر یوز کر سکتی ہے وہی اگر ہم لوگ دیکھے تو جو یونیز سے اس کی باڈی پر یہاں پر بلکل بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور یونی ٹریکس میں ہاں پر کسی بھی ایلین کا ڈینے کو بھی سٹور کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر یونی ٹریکس میں بینا کسی ایلین کی پاور کو ٹچ کرے اس کے پاور کو یوز نہیں کر سکتی ہے اسی لئے جو یونی ٹریکس ہے اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی ایلین ہے ہی نہیں تو یونی ٹریکس ہاں پر کسی کی پاور کو یوز ہی نہیں کر پائے گی تو اس لس میں نمبر تین پر آتا ہے سکرڈ اب دیکھو جو سکرڈ ہے وہ سلم بیوٹ سپیشیز سے بلاؤنگ کرتا ہے تو دیکھو جو سلم بیوٹ سپیشیز ہوتی ہے وہ اس لیت میں کسی بھی ایلین کو ٹچ کر کر ہی اس ایلین کے ڈینے کو اپنے اندر سٹور کر سکتی ہے جس کے بعد وہ سلم بیوٹ سپیشیز جو ہے وہ اس ایلین کے ڈینے کے ساتھ کسی بھی طریقے کی چھے چھاڑ کر سکتی ہے اور اس ایلین کے ڈینے کی ہلپ سے کئی سارے الگ الگ طریقے کی ویپنز بنا سکتی ہے جیسے کی سکرڈ جو ہے وہ ایک 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 مائکرو فون بھی بنا سکتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھ کے تو یہاں پر جو سکڑ ہے وہ سی سیپین کے دین کی ہلپ سے بھی آپ پر ویپن بنا سکتا ہے اور یہاں پر سکڑ کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے سکڑ کا یہاں پر جو بھی یوزر ہوگا وہ بینہ کسی ایلین میں ٹرانسفرم ہوئے سکڑ کی یہاں پر پاور کو یوز کر سکتا ہے تو اس لس میں نمبر دو پر آتا ہے Ultimate Ben 10,000 Now Ultimate Ben 10,000 کو تو ہم سبھی لوگ جانتے ہی ہیں Ultimate Ben 10,000 زیادہ تک کر کر اپنی Ultimate Ben والی ترانسفرمیشن میں ہی رہتا ہے اور اس ترانسفرمیشن میں جو Ultimate Ben 10,000 ہے وہ بینہ کسی ایلین میں ترانسفرم ہوئے انہیں ایلس کی پاور کو یوز کر سکتا ہے لیکن یہاں پر Ultimate Ben 10,000 بہت تھوڑے آمانٹ میں انہیں ایلس کی پاور کو یوز کر سکتا ہے اگر یہاں پر Ultimate Ben 10,000 ایک و ایکو کی پاور کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو Ultimate Ben 10,000 ہے اسے ایک و ایکو کی ہاں پر صاحب صونک والی پاور ہی ملے گی Ultimate Ben 10,000 یہاں پر اپنے کلونز نہیں بنا پائے گا وہی اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو Ultimate Ben 10,000 ہے وہ اپنی پاور کو تھوڑی الگ ترین کے سے یوز کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کلاک ورک ہے وہ اپنی ٹائم ریس کو اپنی چیس سے شوٹ کرتا ہے تریکی سے یوز کرتا ہے وہی اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو Ultimate Ben 10,000 ہے وہ Ultimate Ben 10,000 ہے وہ Ultimate Ben والی ٹرانسفورمیشن کو پورے دو سال سے یوز کر رہا ہے مطلب تم سمجھ سکتے ہو کہ Ultimate Ben والی ٹرانسفورمیشن کتنی زیادہ آسم ہوگی تو اس لسے میں نمبر ون پر آتا ہے سیلسٹل سیپین تو یہاں پر تم کسی بھی سیلسٹل سیپین کو لے سکتے ہو ہر ایک سیلسٹل سیپین کسی بھی ایلین کی پاور کو بھی نہ اس میں ٹرانسفورم ہوئے یوز کر سکتا ہے سیلسٹل سیپین جو سپیشیز ہیں وہ کافی زیادہ پاورفول ہوتی ہے سیلسٹل سیپین سپیشیز چاہے تو پورے یونیورس کو بنایا پھر ڈسٹرائی کر سکتی ہے وہی اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو سیلسٹل سیپین ہیں اس کے لئے کسی بھی ایلین کی ہاں پر پاور کو یوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی بس یہاں پر سیلسٹل سیپین کی ایک ہی ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ سیلسٹل سیپین کو یہاں پر اپنی پاور کو یوز کرنے کے لئے پہلے اپنی پسنالیٹس کو منانا پڑتا ہے لیکن ایک بار اگر سیلسٹل سیپین اپنی پسنالیٹس کو منا لے تو یہاں پر سیلسٹل سیپین جو ہے وہ بینہ کسی تینشن کی کسی بھی ایلین کی ہاں پر پاور کو یوز کر سکتا ہے وہی ہم نے کئی سارے سیسٹل سیپین دیکھے ہیں جو کہ یہ اپنے پسنیلٹی کو کافی زدہ جلدی منا لیتے ہیں جیسے کہ سٹار بیرڈ اور یہاں پر ہم نے گیلکٹک گلیڈیٹر کو بھی دیکھا ہے وہی اگر ہم لوگ دیکھے تو جو سیسٹل سیپین ہے وہ یونیورس کا ہر ایک کام کر سکتے ہیں آئند اب تک میں نے جتنے بھی کیاریکٹرز تمہیں بتایا ہے وہ سب ہی کے سب ہی ایلنس کے پاور کو تو یوز کر سکتے ہیں لیکن کمپلیٹلی انہیں ایلنس کے پاور کو یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن سیسٹل سیپین اکلوتی اسی سپیشیز ہے جو کہ ہر ایک ایلنگ کی پاور کو بھی نہ کسی تینشن کی یوز کر سکتی ہے وہ بھی انہیں ایلنس میں بھی نہ ٹرانسورم ہوئے تو بس آج کے لئے بس اتنا یو فیلیت میں ویڈو پسند آئی ہوگی اگر ویڈو پسند آئے تو ایک لائک کر دینا اینڈ کمیٹ میں بتا دینا کیا کیا تمہارا فیوریٹ کاریکٹر اس لسٹ میں سے کون سا ہے اینڈ چینل میں پر نئے تو سبسکرائب بھی کر دینا افو ٹی کے کروا دو ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی